اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اداس جاگتی آنکھوں کا خواب لایا ہوں میں اپنے لہو سے لکھی کتاب لایا ہوں وہ ایک سوال جو تم نے کبھی نہیں پوچھا پلکوں پہ سجا کے اس کا جواب لایا ہوں آج سے تقریباً پینتیس سال قبل شہر بھیونڈی و کلیان سے بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک ایسی بستی جہاں زیادہ تر مکانات کچھے اور شکستہ لوگوں کا ابتدائی پیشہ زراعت اور گلہ بانی سے زیادہ کچھ نہیں تھا زیادہ تر لوگ غربت کا شکار تھے اس گاؤں کی تعلیمی صورتحال کچھ یوں تھی کہ جب گاندی جی کی آمد انیس سو دس میں ہندوستان میں ہوئی اس وقت یہاں لوکل بورڈ کے ذریعے پرائمری اسکول کی بنیاد پڑی تعلیمی میار صرف ساتویں پاس ہونے تک محدود تھا گاؤں کے وہ طلبہ جنہیں عالی تعلیم حاصل کرنا ہوتی تھی انہیں اس بستی سے باہر بھیونڈی شہر کا رخ کرنا پڑتا تھا اور یہ عمر تعلیبات کے لیے بڑا دشوار گزار تھا بستی کی تعلیمی ضروریات اور تعلیمی میار کو مد نظر رکھتے ہوئے گاؤں کے چند نوجوانوں نے اپنے بزرگوں کی رہنمائی میں ایک تاریخی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ایک ایسا اقدام کرنے کی جسارت کی جو آنے والے وقتوں میں اس گاؤں کی تقدیر کے لیے ایک روشن ستارے کا کام کرنے والا تھا یہ بات تھی سن انیس سو بینوے تیرینوے کی جب ہمارا ملک انتشار کا شکار تھا ایسے ناغذیر حالات میں ان نوجوانوں نے اس گاؤں کی تاریخ میں ایک ایسے سنہر باب کا اضافہ کیا جس نے آنے والی نسلوں کی آبیاری کی ستائیس مئی سن انیس سو بینوے کا دن تلولی گاؤں کی تاریخ کا وہ روشن دن تھا جسے اہل بستی کبھی فراموش نہیں کر سکتے اس دن اکرا ایجوکیشن اینڈ ویلفر سوسائٹی کے زیر احتمام ایک عظیم الشان کانفرنس مولانا مختار احمد ندوی رحمت اللہ علیہ کی صدارت میں مناقض ہوئی جس میں سگرہ بی محمد یوسف رئیس ہائی سکول تلولی کا سنگ بنیاد رکھا گیا ابتدا میں سکول کے درس و تدریس کے کام قدیم جامعہ مسجد تلولی سے منسلک کمروں میں اور گاؤں کے ایک مخیر و مخلص جناب شہنواز پٹیل صاحب کے ذاتی مکان میں ہوئے سکول کا یہ عظیم الشان تعمیراتی کام یو ہی آسانی سے مکمل نہیں ہوا بلکہ وقتاً فوقتاً اس کام میں بڑی دشواریاں آتی گئی کتنے ایسے ممبران تھے جو اس تگودوں میں اس دار فانی سے کوچھ کر گئے اس کے باوجود اسکول انتظامیاں نے ہمت نہیں ہاری یہ حوصلہ کیسے جھکے یہ عارضو کیسے رکے منزل مشکل تو کیا دھندلا ساحل تو کیا تنہا یہ دل تو کیا راہ پہ کاٹیں بکھرے اگر اس پہ تو پھر بھی چلنا ہی ہے شام چھپا لیں سورج مگر رات کو ایک دن ڈھلنا ہی ہے رتھ یہ ٹل جائے گی ہمت رنگ لائیں گی صبح پھر آئے گی یہ حوصلہ کیسے جھکے یہ عارضو کیسے رکے گاؤں کے تمام خاندانوں بھیونڈی کلیان ممبئی اور مضافات کے مخیر حضرات اور مولانا آزاد ایڈوکیشن فانڈیشن نئی دہلی کے تعاون سے اسکول کا تعمیراتی کام سن دوہزار تین میں مکمل ہوا اور آج آپ لوگوں کے سامنے کھڑی اسکول کی یہ شاندار امارت اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں آج یہ اسکول اپنی پوری شان و شوقت کے ساتھ اہل بستی و مضافات کے علاقوں کے تعلیمی میار کو پروان چڑھا رہا ہے پہلے گاؤں میں تین چار سالوں میں ایک یا دو طلبہ ہی ایس ایسی میں کامیابی حاصل کرتے تھے لیکن آج الحمدللہ پچھلے بائیس سالوں سے اسکول کا ایس ایسی کا ریزلٹ ہمیشہ شاندار رہا یہاں سے کئی طلبہ نے زبردست کامیابی حاصل کی آج اس اردو میڈیم اسکول سے فارق طلبہ و طالبات سینکڑوں کی تعداد میں عالی تعلیم حاصل کر کے اپنا اور اپنی اس بستی کا اور اس ادارے کا نام روشن کر رہے ہیں اسکول سے فارق طلبہ ملک و بیرون ملک میں اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوا رہے ہیں ہمیں ہمارے ان طلبہ پر اس لیے بھی ناز ہے کیونکہ انہوں نے اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کی اور آج شہرت کی بلندیوں پر فائز ہیں آج اس اسکول کی نسابی سرگرمیاں بام اور روج پر ہے یہاں طلبہ کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے انگریزی اور ریاضی کی مخصوص کلاس زلہ پریشت اردو اسکول میں سپیشل ٹیچرز کے ذریعے کی جاتی ہے تاکہ جب وہ طلبہ و طالبات چہاروں پاس کر کے ہائی اسکول میں آئیں تو انہیں کسی طرح کی دکت نہ ہو اسکول کے ایسا تضا بڑی دلجمعی کے ساتھ اپنے فرائز انجام دیتے ہیں آج ہمارا یہ اسکول تین منزلہ شاندار امارت سی سی ٹی وی کیمرو کی زیر نگرانی بہترین سائنس لیب خوبصورت کمپیوٹر لیب کتابوں سے آراستہ لیبریری ایک وسی کانفرنس ہال جیسی تمام جدید سہولیات سے لیس اپنے طلبہ و طالبات کی مکمل تعلیمی ترقی کے لیے نبرد آزمہ ہے ہر سال یہاں اسپورٹس یوم آزادی اور یوم جمہوریہ کے موقع پر ثقافتی سرگرمیاں مینہ بازار، سالانہ جلسے تقسیم انعامات یوم تعلیم، یوم اردو، یوم آساتذہ وغیرہ اہم پروگراموں کائن قاد بڑی شان و شوکت سے کیا جاتا ہے جس میں اسکول کے طلبہ و طالبات بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں بھیونڈی اور مضافات کے دیگر اسکولز و اداروں میں ہونے والے تمام بین المدارس مقابلوں میں ہمارے طلبہ و طالبات بڑے جوش و خروض سے اس اسکول کی نمائندگی دلج کرواتے ہیں کئی طلبہ نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا کر کئی اہم مقابلوں میں انعامات حاصل کیے اسکول کے مستقبل کے عزائم میں جونئر اور سینئر کالج کا قیام عمل اکرا ایجوکیشن اینڈ ویلفر سوسائیٹی کے نگاہوں میں ہیں اس کے لیے ہمارے ممبران کوشہ ہیں وسوسے دل میں نہ رکھ خوف رسن لے کے نہ چل عزم منزل ہے تو ہمرا تھکن لے کے نہ چل راہ منزل میں بیرحال تبسم فرما ہر قدم دخ سہی ماتھے پہ شکن لے کے نہ چل نور ہی نور سے وابستہ اگر رہنا ہے سر پہ سورج کو اٹھا صرف کرن لے کے نہ چل پہلے فولات بنا جسم کو اپنے اے دوست بارشے سنگ میں شیشہ سا بدن لے کے نہ چل آس انصاف کی منصف سے نہیں ہے تو نہ رکھ نہ امیدی کی مگر دل میں چُبھن لے کے نہ چل موسیقی موسیقی